اکارا کے نواہی علاقے حجرہ شاہ مکین میں سابق صوبائی وزیر کے قزن نے جہالت کی انتہا کر دی سابق صوبائی وزیر ہائر ایڈوکیشن پنجاب سید رضا علی گیلانی کے قزن پیر حامد شاہ المعروف گونگا پیر نے اپنے شکاری کتے کو جائے نماز میں لپیٹ کر حجرہ شاہ مکین کے مرکزی قبرستان میں دفن کرایا اور آخری رسومات ادا کرتے ہوئے فاتح پڑی اور دعائے مغفرت بھی کی انسانوں کے اس قبرستان میں جہاں انسانوں کو دفن ہونے کے لیے دو گھر زمین مجسر نہیں آتی وہاں کتے کو دفن کر کے قبر پر بھولوں کی پتیاں بھی نچھاور کی گئی اہلِ علاقہ اس بات سے پریشان ہے کہ کیا کتہ انسانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز ہے خود کو والی شہر کہنے والے یہ لوگ جب انسانوں کے قبرستان میں کتوں کو دفنا کر قبرے بناتے ہیں اور ان پر فاتح پڑتے ہیں کیا اس چیز کا نام اسلام ہے اس سے بڑی جہالت آج کے دور میں اور کہاں ہو سکتی ہے سابق سبائی وزیر رضا علی بنانی کے قبرستان میں کتہ تفجا کر فاتح خانی کی گویا کہ یہ شرعی طور پر اگر جہز ہے تو ٹھیک ہے ورنہ عالی حقام سے اپیل ہے کہ چیپ چسٹر صاحب پاکستان ایک پتپا پھر اس گھپ نوٹس لے کر ان کو قرار واقع سزا دے آمد شاہ اور گونگا پیر نے ایک مردہ کتے کو نہ صرف قبر بنا کر مسلحہ نمہ شیٹ میں دفن کیا ہے بلکہ اس کے اوپر بغیدہ پھولوں کی کیادر چڑھا کر دیگر لوگوں کے ذریعے اپنے کچھ نجیم لازمین کے ذریعے فاتح خانی کی ویڈیو کلپ بھی سوشل میڈیا پر وائرل کی گئی ہے جس سے علاقہ میں سخت غم و غصہ کی لہت دور گئی ہے نیوز الینٹ کے رابطہ کرنے پر مذہبی سکالر پیر عثمان افصل قادری نے واقع کو جہالت قرار دیا پہلی بات اس میں یہ غلط ہے کہ اس کی تدفین جو ہے وہ مسلمانوں کے قبرستانوں میں کی گئی ہے دوسری انتہائی غلط بات یہ آپ اس طرح فرما رہے ہیں کہ جائے نماز میں اس کو لپیٹ کے دفن کیا گیا ہے پھر فاتح خانی اس کی کی گئی ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ انتہائی غلط ہیں شریف حاج سے اور بلکل ان کی اجازت نہیں ہے بلکہ جنہوں نے یہ کام کی ہیں انہوں نے انتہائی غلط کام کی ہے انہوں نے فوری توبہ کرنی کے یہ شہریوں نے حکومت پنجاب اور وزیر مذہبی امور سے فوری نوٹس لے کر کتے کی باقیات کو قبرستان سے ہٹوانے کا مطالبہ کیا ہے اس قبرستان کی قبریں مسمار کر کے فلائی اوور تعمیر کرنے پر چیف جسٹس آف پاکستان نے نوٹس لے رکھا ہے اور ایک کیس ابھی سپرین پورٹ میں زیر سمات ہے آسک کھوکے نوٹس لے اوکارا